نگاہ حسین ناصل صلی اللہ علیہ وسلم عزمت و طحارت پہ مل کر با آواز بلند سلوات پڑھئیے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کننا لناخ تادیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت روشل ربنا بالحق والشلات والسلام والتحیت والاکرام علا سید اصل ما فی الوجود ساخب اللواء الحمد والمقام المخمود حاتم اللما شبق والفاتح لمن غلق المعنن الحق بالحق ابل قاسم محمد صلی اللہ والشلات والسلام علی اہل بیت نصیع ما بقیت اللہ المنتظر سید رسول سقلین حسین و منی و آنا منال حسین ایک کتنی بلند سلوات پڑھیں جتنا خاندان بلند ہے صلی اللہ کافی تداد میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں سلوات پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے عمر طویل ہوتی ہے کوشش کریں سارے حضرات مل کر با آواز بلند سلوات پڑھیں اللہ حضرات گرامی خداوند عالم بحق کے چہادہ معصومین عالم السلام اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بانی مجلس کے تمام خرچ خراجات کو لنگر نیاز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اس عظیم الشان بارگاہ کو خداوند عالم قیامت تک ہمیشہ کے لئے عباد الشات فرمائے اور اس عظیم الشان بارگاہ کی تعمیر میں جن جن افراد نے حصہ ڈالا ہے خداوند عالم ان کے رزق میں وشت عطا فرمائے جناب سید افتحار حسین شاہ جی سید منور حسین شاہ جی ماسٹر رمجد صاحب سائی منظور حسین اور اس علاقہ کے اس بستی کے جتنے مومنین جنہوں نے مل کر اس میں حصہ ڈالا ہے خداوند عالم تمام کو نیجتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے حضراتِ گرامی پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی زشان ہے خسین منی وعنا من الحسین خسین مجھ سے ہے اور میں خسین سے ہوں بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں حضراتِ گرامی یہ مجلسِ عزا یہ خسین ابن علی کا تذکرہ ہم پوری کائنات کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ خالی مجلس نہیں بلکہ مکتبہِ خسین ابن علی ہے بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں تھوڑا تھوڑا بیدار ہو کر جی یہ ڈاکٹر صاحب اصل میں مکتبہِ خسین ابن علی ہے یہ مدرسہِ خسین ابن علی ہے اور اس مدرسے کی واحد کتاب واحد نصاب اس کا نام ہے قرآنِ مجید ایک ایک بندے کی توجہ جناب سید ساکب شاہ جی اس مدرسے کی واحد کتاب کا نام قرآنِ مجید اس لیے ہم پوری ذمہ داری سے یہ فکرہ کہتے ہیں اس دربار میں تلاوتیں نہیں ہوتی خدایتیں ہوتی ہیں نعرہِ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھیں یہ مدرسہِ خسین ابن علی ہے یہاں پر خالی تلاوتیں نہیں ہوتی یہاں پر خدایتیں ہوتی اور اس مدرسے کا واحد نصاب قرآنِ مجید اور قرآنِ مجید سے لوگوں نے بڑی زیادتی کی زیادتی یہ کی اسے پڑا گیا ہے سمجھا نہیں گیا اسے پڑا گیا ہے سمجھا نہیں گیا جیسے اس فکرے کی سمجھ نہیں آئی اس کے لیے فکرہ بدل کے کہتا ہوں اسے رٹا گیا ہے سمجھا نہیں گیا میرا خموش مجمع اگر قرآن حافظوں کی سمجھ میں آ جاتا علی و علی اللہ سے دشمنی کیوں کرتے ہیں علی و علی اللہ سے دشمنی کیوں کرتے ہیں قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آئے قرآن کو پڑا گیا ہے باجبہ صاحب قرآن سمجھا نہیں گیا رٹا گیا ہے اس پہ عمل نہیں کیا گیا قرآن اگر ان کی سمجھ میں آ جاتا پھر قاری قرآن خشین ابن علی کو قتل نہ کرتے پھر وارش خشین کو قتل نہ کرتے توجہ ہے یعنیہ فضاد سامینِ گرامیِ قادر یہ مدرسہِ خشین ابن علی ہے یہ مکتبہِ خشین ابن علی ہے اور اس مدرسے کا اپنا اصول ہے دنیا کے مدرسوں کا اپنا اصول خشین کے مدرسے کا اپنا اصول اصول سننا قائدہ سننا پہلی کلاس کا بچہ بابا ساکر شاہ جی پہلی کلاس میں بیٹھے وہ دوسری کا نصاب کو نہیں سمجھے غور ہے یعنیہ فضاد بھائی جنہیں توجہ ہے پہلی کلاس کا بچہ بھائی زاکر جی دوسری کلاس میں نہیں بیٹھے دوسری والا پانچویں میں نہیں بیٹھے گا پانچویں والا شاہ جی افتحار شاہ جی میٹرک میں نہیں بیٹھے گا ہر بچہ اپنی اپنی کلاس میں بیٹھے یعنی پہلی کلاس کا بچہ اپنی کلاس میں پانچویں کلاس کا بچہ اپنی کلاس میں کیا کہنے اس مکتبہِ خشین ابن علی کے مجھے آلِ محمد کی عزت کی قسم یہاں پہلی کلاس کا بچہ بھی بیٹھا ہے کیا کہنے مولا تمہیں شلامت رکھے بسم اللہ سائی جی یہاں پر بسم اللہ یہاں پر دوسری کلاس کا بچہ بھی بیٹھا ہے پانچویں کلاس کا بچہ بھی بیٹھا ہے سار اٹھاؤ میٹرک والا بھی بیٹھا ہے مجھے آلِ محمد کی عزت کی قسم پہلی کلاس کا بچہ دوسری کے نصاب کو نہیں سمجھنا دوسری کلاس کا بچہ پانچویں کے نصاب کو نہیں سمجھتا آلِ محمد کی عزت کی قسم اس مکتبہِ خشین ابن علی میں کھڑے ہو کر کبھی کسی زاکر نے یہ نہیں کہا اس بچے کو اٹھا لو اسے میرے فکرے کی سمجھ نہیں آرہے اس جوان کو اٹھا لو اسے تقریر کی سمجھ نہیں آرہے اس بزرک کو اٹھا لو اب یہ سو سال کے ہو گئے ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہے آلِ محمد کی عزت کی قسم خطیب بات میں بولتا ہے مجمع پہلے بول رہا ہوں مل کے جی مل کے حیدری بسم اللہ بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے جی بھائی امجہ حسین جی مولا آپ کو شیط عطا فرما بسم اللہ جناب مولا آپ کو سلامت رکھے توجہ فرمارے ہیں کبھی کسی خطیب نے یہ نہیں کہا کہ اس بچے کو میرے فکروں کی سمجھ نہیں آئے پتا چلا جو اپنے دربار میں آنے والے کسی بھی عزت دار کو خالی نہ لٹائے شریعت میں اسے خسین کہتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے جو اپنے دربار میں آنے والے کسی بھی عزت دار کو خالی نہ لٹائے اسے خسین ابن علی کہتے ہیں اور ایک فکرہ میں آپ کی حدمت میں اور عرض کر دوں سامینِ گرامیِ قدر اس دربار میں اس مدرسہِ خسین ابن علی میں کرسی پہ بیٹھنے والا استاد نہیں ہوتا بھئی توجہ ہے توجہ میں اتفر رکھنا ہے میں نے کیا کہا اس مدرسہ میں کرسی پہ بیٹھنے والا استاد نہیں ہوتا باجبیہ صاحب ساب سے پہلا خسین ابن علی کا بیکاری کرسی پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے کرسی پہ بیٹھنے والا بیکاری ہے جو وہ وہاں سے خیرات میں اسے ملتا ہے وہ آگے بیٹھنے والوں کی گود میں ڈال دیتے سامینِ گرامیِ قدر کائنات میں دو چیزیں خیرات کی طرح تقسیم ہوتی ایک کا نام ہے علم ایک کا نام ہے روٹی لنگر علم جب تقسیم ہوتا ہے تو استاد سامنے والوں کو جاہل سمجھتا ہے خود کو عالم جانتا ہے اس لئے استاد کہتا ہے آج میں تمہیں وہ بتاؤں گا جس کا تمہیں علم نہیں کیوں جیسی طرح ہے جن کا اتفاق ہے استاد یہی کہتا ہے نا آج میں تمہیں وہ بتاؤں گا جس کا تمہیں علم نہیں لیکن اس مدرسہ میں کیا ہے اس کا حصول کیا ہے خطیب زاکر عالم فاضل بعد میں بولتا ہے مجمع کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ خطیب کیا بولے گا یہ اس دربار کی خیرات ہے اور دوسری خیرات ہے روٹی یہ تقسیم ہوتی ہے لیکن جب روٹی تقسیم ہوتی ہے تو پہلے اعلان ہوتا ہے حضرات کل فلاں چودری صاحب فلاں ملک صاحب غریبوں میں آٹا تقسیم کریں غریبوں میں آٹا تقسیم کریں اس کے اعلان سے پتا چل گیا آٹا بانٹنے والا اپنے کو امیر سمجھتا ہے آٹا لینے والے کو غریب سمجھتا ہے کیا کہنے خسین ابن علی کے دربار کے صبح سے لے کر شام تک مجلس ہے میں توجہ چاہوں گا فکرہ کہنے کے لئے صبح سے لے کر جناب شاہ جی شام تک جاؤ پورے ملک میں پوری دنیا میں ریسرچ کر کے پتا کرو صبح سے لے کر شام تک مجلس جاری کبھی ساتھ میں کوئی روٹی اٹھا کر نہیں آیا غازی تمہیں سلامت رکھے ساتھ میں کوئی روٹی لے کر نہیں آتا پانی لے کر نہیں آتا ایک سلوات پڑھئے بابازے بلند بھائی توجہ ہے شبہ سے لے کر شام تک مجلس کوئی ازادار ساتھ چولہ اٹھا کر نہیں آیا روٹی اٹھا کر نہیں آیا پانی اٹھا کر نہیں آیا وہ جنہوں نے اعلان کیا کہ جی کل چوزی صاحب آٹا تقسیم کریں اپنے کو امیر سمجھتا ہے روٹی لینے والے کو غریب سمجھتا ہے بات لمبی نہ ہو جائے اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں نتیجہ دوں مجھے آل محمد کی عزت کی قسم واقعہ خشین ابن علی کا دربار ہے جہاں پر امیر بیٹھا ہے وہی پہ غریب بیٹھا ہے غازی تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے شاہ جی امیر کو اس بات کی خوش ہی نہیں میرے کپڑے دے کر بانی مجھے زیادہ دے گا غریب کو اس بات کا ڈر نہیں میرے پھٹے کپڑے دے کر بانی مجھے تھوڑا دے گا یہ ہے خشین ابن علی کا انسان جتنا امیر کو ملا اتنا غریب کو ملا نیستہ نہیں جتنا علی پسندہ دونوں خات فلان کر کے پوری قوت ایمانی کے ساتھ نعرہ حیدری مولا تمہیں شلامت رکھے خشین کی ماں آپ کے گھروں کو آباد رکھے بسم اللہ بھائی جات جتنا کہ بھلا شاکر صاحب امیر کو ملا اتنا ہی غریب کو ملا سامین اگران یہ قدر یہ خشین ابن علی کا دربا دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے کھانا خسن سے ملتا ہے پانی خشین سے بسم اللہ بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرت کی سامین اگران یہ قدر یہ خشین ابن علی کا دربا یہ دنیا کے بادشاہ کا دربا نہیں یہ قائنات کے شہین شاہ کا دربا توجہ ہے نا یہ کس کا دربا ہے یہ خشین ابن علی کا دربا یہ قائنات کے شہین شاہ کا دربا دنیا کے بادشاہوں کے دربار بھائی امجہ جی اتنی دیر تک سجدے ہیں جب تک وہ زندہ رہے بادشاہ مار جائے دربار ختم توجہ ہے یعنی آپ حضرت کی کہ بلا جی بادشاہ چلا جائے دربار ختم درباری ختم کیا کہنے خشین ابن علی کے چودہ سو سال ہوگے آنکھوں سے عوجل ہوئے لیکن آج بھی خشین کا دربار بھی سجا ہے درباری بھی بیٹھے ہے چودہ سو سال ہوگے چودہ سو سال ہوگے آنکھوں سے عوجل ہوئے لیکن آج بھی حسین کا دربار بھی سجا ہے اور درباری بھی بیٹھے ہیں یہ قائنات کے وارث کا دربار ہے یہ قائنات کے بادشاہ کا دربار ہے یہ قائنات کے شہنشاہ کا دربار ہے عزہ دران امام مظلوم ہم شیعہ قیامت تک روتے رہے رونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا طویل مسائب نہیں عزت ماب زاکرین ممبر پر تشریف رکھتے ہیں میں نے کہا قیامت تک روتے رہے رونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہم زیادہ سے زیادہ پانی روتے ہیں شاہ جی افتحار شاہ جی مولا آپ کو صحت عطا فروائے ہم زیادہ سے زیادہ پانی روتے ہیں پانی آنسو اس امام سے پوچھو جو خون روتا رہا ہے اور خون رونے کے بعد بھی امام نے عرشاد فرمایا جیسے میری جد کو رونے کا خاک تھا سجاد سے ادا نہیں ہو سکا بسم اللہ سائن جی بسم اللہ ازہ دران امام مظلون امام حسین بادشاہ آپ کا رونہ قبول فرمائے حسین کی ماں آپ کا پرشا قبول فرمائے چہلم کی مجلس ہے جگہ جگہ پر بی بی کا پرشا ہے رونے کے اسباب پیدا کرنے کے لئے فکرہ کہتا میں نے پہلے کہا ہے کہ طویل مسائب نے بس دو فکرے اور بھائی کے حوالے ممبر ساقف شاہ جی غریب سے غریب بہن ہو بھائی کی موت برداشت نہیں کرتی بھائی کی موت کا سونکار جب گھر سے نکلتی ہے گھر والے پوچھتے ہیں واپس کب آؤ گی رو کر کہتی ہے میں بھائی کا چہلم کر کے آؤ گی اور رونے والوں خشان کی ماں تمہارا پرشا قبول فرمائے ہم اس لئے نہیں روتے کہ بی بی زینب کو کہیں سے آنا تھا عزادران امام مظلوم ستر قدم پر بھائی کا قتل تھا اور بہن دیکھ رہی تھی ماتم کر کے ماتم کر کے فکرہ شروع بسم اللہ جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے عزادران امام مظلوم میں اپنی ملت و مذہب کے بزرگ عالم دین کا فکرہ پڑھتا ہوں قبلہ حضر حسن زیادی صاحب کسی مومن نے روتے ہوئے پوچھا قبلہ نبیوں کو مارا گیا پتھروں سے مارا گیا آرل سے چیرا گیا زیادی صاحب سے کہا قبلہ بتائیے کسی نبی کا سوئم نہیں کسی جسے سمجھ آئے گی اس کا لیے ہے فکرہ آواز دیکھے کہتا ہے قبلہ یہ بتائیے کسی نبی کا سوئم نہیں کسی نبی کا چہلم نہیں روک الزیادی صاحب نے کہا اس لیے کسی نبی کی زینب جیسی بہن رہی جزاک اللہ جسے سمجھ آگے کسی نبی کی زینب جیسی بہن رہے ازادران امام مظلوب شہر کے قتل چھپ گئے علی کا قتل شہر کا قتل رسول خدا کا قتل شہر کا قتل جناب سیدہ کا قتل شہر کا قتل جیس بی بی نے جنگل کے قتل کو چھپنے نہیں دیا اس بی بی کا نام بی بی زینب آلیہ آج رکم اللہ آج رکم اللہ آخری فکرہ اور فکرہ میرا نہیں سیدہ علی نقی نقن صاحب کی بلا کا فکرہ وہ فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں مرنا آسان تھا جینا مشکل تھا جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ تیرا پرشا قبول فرمائے خسین کی ماں تمہیں شلامت رکھے عزادران امام مظلوم چہلنگ کی مجلس ہے ہاں عزادران امام مظلوم میرے چوتھے امام نے چیلم والے دن کربلا کے میدان میں تین فکرے کہے ایک فکرہ نہرِ علقما کو دیکھ کر کہا سیدہ سچاد فرماتے ہیں اے نہرِ علقما تو ابھی تک بے رہی ہے دوسرا فکرہ دوسرا فکرہ چچا غازی کی قبر کو مخاطب کر کے کہا سجد سیدہ سچاد فرماتے ہیں چچا غازی بارہ بیبیاں بچا کے لے آیا ہو قبر سے باہر آئے آکے پہچان کے بتائیے اس میں پھپی زینب کونسی ہے عزادران امام مظلوم جو گھر سے رونے کی نیت سے آئے ہو آخری فکرہ سننا سیدہ سچاد نے ایک مطبع علی اکبر کی قبر کی طرف روح گیا آواز دے کے کہا اکبار برچی کھانا آسان ہے ایک آسان گھوڑوں کی ٹاپو کے نیچے کچلا جانا آسان ہے چچا غازی بازو کلم کروانا آسان ہے ایک مطبع ہر لاش ترپی ہر لاش سے آواز آئی بازو کٹوانا آسان برچی کھانا آسان گھوڑوں کی ٹاپو کے تلے کچلا جانا آسان مشکل کیا ہے رو کر سیدہ سچاد فرماتے ہیں پھپی زینب کے سا بے غیتوں کے خجوم میں کبھی اے سبازہ کبھی اے سبازہ جانا بڑا مشکل ہے اور ہر بے غیرت کہہ رہا تھا جیسے چلنا نہیں آتا یہ علی کی بیٹی ہے علا حلانت اللہ علاقوں میں ظالمین